موسیقی جس دن اور تاریخ کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں اس دن اور تاریخ کی نیوز ہیڈ لائنز چونکا دینے والی تھی اس دن ہمارے دیش کے ایک شہر میں بھینکر آگ لگی تھی اس آگ میں کوئی دکان مکان یا کوئی امارت ہتا ہت نہیں ہوئی تھی بلکہ اس آگ میں ایک زندہ شریف جلا تھا میرا روم روم چلس رہا ہے نہ میں چیک سکتی ہوں نہ ہی میں کچھ سن سکتی ہوں یہ آگ یہ جلن اس کے من کے اندر ہے اور چل میں رہی ہوں کیا یہ وہی اگنی پریقشہ ہے جس میں ہر بار ایک لڑکی کو ہی جلنا پڑتا ہے اس دن ایک لڑکی کو بہت بے رہمی سے زندہ جلا دیا گیا تھا اور ہمارا پورا سمات جھلس رہا تھا پولیس پرشاہ چاند پولیس پرشاہ چاند پولیس پرشاہ چاند پولیس پرشاہ چاند پولیس اور پرشاہ سن اس بھڑکی ہوئی آگ کو شاند کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کو جلایا گیا تھا وہ ہمارے آس پاس رہنے والی ایک ساماننے لڑکی تھی اس کو ہم جانے یا نہ جانے لیکن اس کو جلانے والوں کو شاید ہم سب جانتے ہوں ان کے خلیے سے نہیں بلکہ ان کی کرتوتوں سے یہ وہی ہیں جن سے ڈر کر ہم اپنی بہن بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ جہاں بھی جانا دھیان سے جانا اگر کوئی مسیبت ہو تو ہمیں فون کرنا سو نمبر پر ڈائل کرنا لیکن پھر بھی ہم ہر روز سہم جاتے ہیں سہر جاتے ہیں پھر ہم سب اکٹھا ہوتے ہیں چھیکھتے ہیں چلاتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے محلاؤں کی سرکشہ چاہیے اور کبھی کبھی اس بھیڑ میں وہ گنے گار بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں جان پاتے کہ ان کے ہاتھ خون سے رنگے بھی ہوتے ہیں اور کسی کو جلا کر جلے بھی ہوتے ہیں اپنی کیمسٹی ٹیچر ٹیچر کا موڈل جادہ لگتی ہے ہمارے ساتھ کلاس میں ہم نے الکائل میٹلز کے بارے میں پڑھا تھا اب ہم پڑھیں گے الکلائن ارث میٹلز کے بارے میں سو can anyone tell me how are they different from alkali metals بنور پہلے سنتو لو پہل دیکھو سو alkaline earth metals it includes berynium magnesium calcium stonium barium and radio ماں پراتے کلا کے لانکے مجھے پہلوان بنانا چاہتے ہو کیا کود کود کے پہلے اتنی دبلی پتلی ہو گئی ہے کھا پی اور موج کر زیادہ مت سوچ اور ویسے بھی دیدی اب آپ ڈانس سکھ رہی ہو نا یہ پراتے تو نا دو چاہ ٹھنکو میں پچ جائیں گے میرے ڈانس ٹیچے نے نا آلریڈی ڈائیٹ چارٹ بنا کے دیا ہے تو ان کی سنو یہ تم دونوں کی گولی مار تیرے ڈائیٹ پچھتر کلومیٹر جاتی ہے پچھتر کلومیٹر آتی ہے کھانے پینے میں کوئی کٹو دی کرنے کی ضرور نہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پچھتر کلومیٹر میں چل کے جاتی ہوں ارے بھائی ایک کپ چاہے مجھے بھی دے دو آپ روکیے تھوڑا بیلے آچال کا ڈیفنٹ بنا دو اس کے بس کا ٹائم ہو رہا ہے ہاں بولو پرگیاں کھا تک پوچیو آچال بس دس میں میں پہنش رہی ہوں ٹھیکے جلدی ہو میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں یا موسیقی 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 وہ لڑکی کون تھی جس کو جلائے گیا جلانے والے کو دیکھا کس نے کیسے وہیں ہیں سب کچھ پتا ہے ساپ ساپ وہ تو معلوم نہیں میں پاس میں رہتی ہوں ساپ میں اپنے گھر پر کپڑے سو کھا رہی تھی اور تب ہی میں نے اس لڑکی کو یہاں جلتے ہوئے دیکھا ساپ تم میں سے کسی اور نے بھی دیکھا جس نے جلائے لڑکی کو کسی نے بھی نہیں سر یہ موپل ملے ساپ سر یہ مشال اور یہ کیروسین کی بوٹل لگتا اسی سے لڑکی کو جلائے گیا ایک لڑکی کو زمدہ اس طرح سے جلا دیا گیا یہ ضرور کسی آشک مزاج آدمی کا کام ہے یا پھر کسی گنڈے موالی کا آس پاس کے سبھی اٹھائی گروہ کو رانڈ اپ کرو اور آس پاس پروس چارج کرتے رو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی آئی ویٹنس ہو جس کو یہاں سے چلا گیا میں ہوسپیٹل جاتا ہوں آس پاس چیک کرو کچھ اور بھی مل سکتا ہے دو لوگ میرساتا تمہیں لڑکی کو ہاں سر کون ہے لڑکی سر میں اس لڑکی کو نہیں جانتا ایکچولی میں وہاں سے گوزر رہا تھا تو اسے اس حالت میں دیکھا تو اپنی کار میں ڈال کے اسے ہاں آس پیتل لے آیا لڑکی کے پاس کوئی سوان بھا کر رہا ہے ہاں سر اس کے پاس ایک پرس تھا وہ بھی تھوڑا بہت جل گیا ہے میرے کار میں رکھا ہے سر لڑکی کے پاس چیک کرو کھو اس میں کوئی آئیڈیا ہے کوئی چلی آئی ڈاکٹر لڑکی کی حالت کسی ہے بھی اس کی حالت ابھی کرٹیکل ہے ڈمل ڈامیش تو ہے ہی بوکل کارڈ بھی افیکٹ ہوا ہے کہاں نہیں جا سکتا کہ وہ بچ پائے گی بھی اینے کو بچ پائے گی بھی اینے کو ڈلی ٹوری ڈلی ٹوری آریہ ڈلی ٹوری ڈاکٹر ہلو اکنات جی میں آنچال کا پرنسپل بول رہا ہوں آپ طورن فریضت کے سیٹی ہاؤسپیٹل پہنچ جائیے آنچال میں ایڈمیٹ ہوئیے ایڈمیٹ ہوئیے پر آنچال کو ہوا کیا ہے آپ گھبرائیے ہمان دیکھیں بس آپ جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیے بلیز بند نا سر آنچال نے ایک سال پہلے ہی یہ کالیج جوئن کیا تھا از ایڈرینی اور کچھ مہینوں پہلے پرماننٹ بھی ہو گئی تھی آنچال کی کسی کے ساتھ کوئی دوشمنی نئے سر انفیکٹ وہ تو بہت برائیٹ ہے بہت آرگینائسٹ یہاں پہ سب لوگ بہت لائک کرتے تھے کسی نے پسنل اینیمیٹی کی وائزہ سے شاید یہ سب کیا ہوگا آچال کا گھر شریغنا گھاٹ پر ہے وہ جگہ قریب یہاں سے 70-75 گلوم اٹر دور ہوگی تو آچال یہاں کالیج آتی جاتی کیسے تھے وہ بس سے آتی جاتی ہے صبح تو ہستی کھیلتی نکھلی تھی آچال ایسا ہو گیا گیا اچانک کہ ہوسپیٹل میں ایڈوٹ کرنا پڑا مجھے بھی کچھ رمج میں نہیں آرہا اور اس کے پرنسی میں نے کچھ بتایا بھی نہیں ہے چل 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 دیکھتے ہیں ہاں پہنچنے میں بھی ٹائم لگے گا جلدی کرو چلو کرائیم سین یہاں کالیج سے ہارڈلی سو میٹر کی دوری پر ہوگا ام سرپرائز یہاں پر کسی کو کچھ پتا کسے نہیں چلا آپ کے سٹوڈینٹ باگی کا اسٹاپ بھی تو اسی راستے سے آتا جاتا ہوگا اچلی آچال کالیج شروع ہونے سے ایک گھنٹا پہلے یہاں پہ آ جاتی ہے ایک گھنٹا پہلے جی کیوں اس کے ایریا سے یہاں آنے کے لئے دو ہی بسیس ہیں اگر وہ فس بس سے آتی ہے تو ایک گھنٹا پہلے پہلے پہنچ جاتی ہے کالیج ٹائم لگ سے لیکن اگر سیکنڈ بس سے آتی ہے تو کافی لیٹو جاتی ہے حالانکہ اس ٹائم کو وہ یوٹلائز کرتی ہے کس طرح سے ہمارے کالیج کے ڈانس ٹیچر ہیں پرگیان نزدیکی رہتے ہیں تو آچال پہلے آ کے ان سے ڈانس سیکھتی ہے آچال کا کالیج آنے جانے کا روٹ پرماننٹ ہے وہ ہمیں شاہی کی راستے ساتھ ہی جاتی ہے کیوں اسے کوئی پریشان کر رہا تھا اس طرح کی کوئی کمپلین کی تھی آچال لاب سے چھے نہیں کبھی نہیں آچال جس بس سے کالیج آتی جاتی ہے پتہ کرو وہ بس اس وقت کہاں ہے بس کے ڈائیور کنٹیکٹر سے کوئی انفرمیشن مل سکتی ہے ہو سکتا ہے اٹیکر بس سے ہی فالو کر رہا ہوں آچال کالیج سے لے کر آچال کے گھر کے بیچ وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے جلدی کرو مام انہوں نے اس لڑکی کے پاس ایک لڑکے کو دیکھا تھا اور اس کے پاس بائک بھی تھی میں 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 مارکٹ سے گھر جا رہا تھا تو یہاں پر ایک بائک والی کو کھڑے دیکھا کافی دور چلنے کے بعد میں مجھے ایک لڑکی کی چکھنی کیا وہ سنائی دی اور وہ لڑکی کو جب میں نے جلتے بے دیکھا تو وہ بائکر وہاں پر نہیں تھا کون تھا وہ بائک والا پہچانتے ہو تم اس کو نہیں میڈام لیکن اس نے براؤن کلر کی ہیل میٹ بہن رکھی تھی اور اس کی بائک آر تھری سوپر موڈل کی تھی اور اس کے گاڑی کی پیچھے گھوڑی کا شٹیکہ لگاوا تھا میڈام اگر اس آدمی کا بیان صحیح ہے تو وہ بائکر کافی دور نکل گیا ہوگا لیکن پھر بھی سبھی چیکناکاؤں پر سبھی سگنلز پر اس بائکر کی اپ ڈیٹ بھیجو براؤن کلر کا ہیل میٹ مرون کلر کی بائک اور آر تھری سوپر موڈل کی بائک اور بائک کے پیچھے گھوڑے کا سٹیکر ہے آنچل کو جلائے جانے کے محض دو گھنٹے کے اندر جلتی ہوئی آنچل کے ریکارڈڈ ویڈیوز اس کے فوٹوز اس کے آئی ویٹنیسز نے شیئر کرنے شروع کر دیئے تھے جس کے بعد میڈیا نے بھی اس کیس کو طول دینا شروع کر دیا چوبیس ورشی یہ مہیلہ ٹیچر کو آج سبے اسی جگہ پر بے رہمی سے جلا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے ان خبروں کی گونج میں بھی گونجنے والی تھی لیکن گھر سے پچھتر کلومیٹر کا سفر کر کے آنچل تک پہنچنے والے اس کے ماتا پتا اب تک آنچل کی ویدھا سے انجام تھے آگ نفرت میں ہی ہوتی ہے اور آنچل بھی اسی نفرت میں جھلسا دی گئی تھی لیکن اس کو جلانے والا تھا کون پولس شہر کے ہسٹری شیٹرز کو اٹھا رہی تھی پر آنچل کو جلانے والا کیا کوئی اور ہوگا اگر وہ کوئی آنچل کا جاننے والا ہوگا تو وہ کون ہوگا ان سوالوں کا جواب آنچل ہی دے سکتی تھی پر وہ کیا کبھی بول پائے گی اس کے بچنے کی امید بہت کم نظر آ رہی تھی ٹرومہ سنٹر شیپ کرنے کا پروسیزہ شروع کر دینا کیا ہو ڈاکٹر لڑکی کی حالت لگاتار بگڑتی جا رہی ہے ہمارے اس ہاؤسپیٹل میں بیسک فیسلیٹیز یہ تو ہمیں اسے ٹرومہ سنٹر شیپ کرنا پڑے گا کسی سٹوڈین کی بات کر رہے ہو تو سر بنوت اسی نے آچل کو وہ لیولیٹری لکھاتا سر موسیقی مجھے کیمیسٹری کبھی پسند نہیں تھی لیکن جب سے آپ نے مجھے کیمیسٹری پڑھانا شروع کیا ہے تب سے مجھے کیمیسٹری سے پیار ہو گیا ہے اور شاید آپ سے بھی سیکریٹ ایڈمائر ہے ہاں تم کہو تو میں بات کر سکتا ہوں اس سے نہیں it's okay پرگیون میں اکھو دیس ماتے کو ہنڈل کر لوں گی یہ ونوت کونسی کلاس میں پڑتا ہے جن ہسٹری شیٹرز کو اٹھا ہے میں سے کسی نے کچھ اگلا نہیں مام فیلال تو کوئی کچھ نہیں ہوگر رہا سر بہت ہی افرات افری والی سوچویشن ہے مجھے تو لوگوں کی سنسیبلیٹی پر حیرانی ہو رہی ہے کیا ضرورت تھی وہ ویڈیو ویڈیو کر دے کی اور اب اوپر سے یہ میڈیا ہے سر میں فیلال کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہو سر دو ہی گھنٹے ہوئے ہیں سر میں جل سے جلد ریزیلٹ دینے کی کوشش کروں گا شو سر مام اس آدمی نے بھی اس لڑکی کے پاس ایک بائک دیکھا تھا اس پہ دو لڑکے سبار تھے دو لڑکے کیا دیکھا تم نے مام میں جب ادھر سے گزر رہا تھا میں نے دو بندوں کو اسی جگہ پہ ایک بائک کے پاس دیکھا تھا جب میں نے لڑکی کی چھیک سنی تو وہ بندے بھاگ چکے تھے کیسے دیکھتے تھے وہ دونوں پہلے بندے نے براؤن کلر کا ہلمٹ لگایا ہوئا تھا اور دوسرے بندے کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا بائک پہ کوئی سٹیگر بھی تھا میں نے اتنا دھیان نہیں دیا پہلے والے بندے نے کہا کہ بائک پہ ایک آدمی تھا اور ابھی دوسرا والا آدمی بول رہا ہے کہ بائک پہ دو لوگ تھے ہلو شریف گونہ گار سے سبح سات بجے جو بس نکل دی ہے اسی کے کنڈکٹر رہنا تو جی سر اس وقت کہاں پہ ہو دوں آپ کو پولیس نے بتایا نہیں آنچالیاں سے ٹرومہ سنٹر شفٹ ہو گئی ہے پولیس لیکن ڈکٹر آچال کو ہوا کیا ہے سر سر مانتا ہوں کہ وہ لیٹر میں نے ہی لکھا تھا مادم کو لیکن میں نے کچھ نہیں کیا دیکھو نوت آچال مری نہیں ہے ابھی تک زندہ ہے خوش میں آنے کے بعد ہمیں سب کچھ بتا دے گی اس لئے جو بھی سچ ہے بتا دے اگر اس نے ہمیں بتایا نا تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا ہے سر سچی بول رہا ہوں میدھی گلتی کے لیے تو میڈم نے بھی مجمعاف کر دیا تھا کیا ہے یہ سب سوری میم رکھا ہوں تم نے لیے hun کے لیے سٹوڈنٹو اور تمہیں ابھی اپنے سٹاڈیز پہ دھیان دینا چاہئے آئی ہوب تم یہ گلتی دوبارہ ریپیٹ ننی کرو گے مہم viennent اس دن کے بعد سے میرے دل میں ان کے لیے اور رسپیکڈ بڑھ گئی مہیں تو خود ڈسترڈن کا ویڈیو دیکھ کر کہیں تو ڈسٹالب اس لئے تو نہیں ہے کی طرح سارا کیا دارا اب سامنے آنے والا ہے نہیں سر میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ان کے ساتھ کرنے کا சரியா அம்மா நிறி வாடுக்கிறேன் ஆகேசில்லை ایک منٹ کیا ہوا میری بچھی کو دیکھیں ابھی آپ لوگ اچھل سے نہیں مل سکتے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے کیوں نہیں مل سکتے میری بچھی ہے وہ دیدی بیٹا بیٹا اپسائد ہو جائے پلیز بیٹا میم اچھل 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 کس نے چلایا میری بچھی کو کون ہے وہ بیٹا موسیقا بھی کون глубا اس لڑکی کو پہجانتے ہیں ہاں سر یہ ہمارے بسمی روج آتی آتی ہے اور آج شباب ہی بسمی تھی اور فرجت بز چاپے وہ ہی اتر گئی تھی وہ اس لڑکی کو فرجت میں جلا کے مارنے کی کوشش ہوئی ہے جس کی نیو چاری ہے وہ یہ ہی لڑکی ہے ہاں مجھے بتائیے اس لڑکی کے ساتھ اور کوئی سفر کر رہا تھا جا کوئی لڑکا یا آدمی اسے پریشان کر رہا تھا سر ایک لڑکا اکسر بسم چڑتا ہے اور وہ اس لڑکی کو پچانتا بھی ہے کون لڑکا سر اس کے بارے میں کچھ جالا تو جانتا نہیں ہو پر این دو نوک بیچ میں جھگڑا ہوا تو کچھ دن پہلے تم یہاں سے اٹھتے ہو یا نی ہاں سر دو مینٹ میری باگ تو سکتا تم یہاں سے اٹھتے ہو یا میں اسے سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر میں اس لڑکے کے بارے میں صرف اتنی جانتا ہوں وہ ہمیشہ رام ندربہ سٹاپ سے چڑتا تھا تو ہولیا پتے ہیں موسیقی موسیقی اگنہ جی آپ کو کسی پر شک ہے کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا میری بھول جیسی بچی جس کسی نے بھی اپ کی بچی کا احال کیا ہے وہ جلدی پکڑ دیں گے اس کو آچل جس بس سے اپنے کالی جاتی جاتی تھی اس بس کے کنڈکٹر نے ہمیں بتایا کہ کوئی لڑکا آچل کو پریشان کرتا رہا اور وہ لڑکا رامنگر بس ستینڈ سے بس میں چڑھتا رہا کنڈکٹر نے جو اس کا ہولیا بتایا اس کے حساب سے وہ گھورے رنگ کا ہے اور اس کی مریے ہی کوئی سپتہی سٹھائی سال کی ہے رامنگر میں تو جے رہتا ہے کون جے سر آچل دیدی اور جے کا رشتہ پکا ہوا تھا ان دونوں کے شادی کی کارچ بھی چھپ گئے تھے ایک منٹ سمدن جی کا فون ہے جی سمدن جی میں بھی آپ کو ہی فون کرنے والا تھا وہ جے اور آچل کی شادی کا پہلا کار آپ کو دینے آنے کیلئے یہ شادی نہیں ہو سکتی اکنات جی جی یہ کیا کہہ رہی ہے جی ہمیں اپنے بیٹی کی شادی ایک کریکٹر لیس لڑکی سے نیک ہے انہوں نے دیدی پہ غلط انسلت انسام لگا کے رشتہ توڑ دیا رامنگر میں کہا رہتے ہیں لگا جو یہ میرا نامی جی سر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ میں اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں بس جائے تمہاری ممی نے تو میں مانتا ہوں میری ممی نے جو کیا وہ غلط کیا تھا انہیں اس طرح سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے تھا اور تب تم کہا تھے اس وقت تو تم نے میرا فون تک ھٹھانا بند کر دیا تھا میں مانتا ہوں آچال مجھ سے گلتی ہوئی ہے اور اب میں وہ گلتی صدارنا چاہتا ہوں پر اب میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی آچال آچال پلیز تم اٹھتے ہویا میں میں اس دن کے بعد آچال سے پھر کبھی نہیں ملا میں تو خود اسے اپنی لائف پارٹنر بنانا چاہتا تھا پر پر وہ نہیں مانے اسی لئے تو نے اس کو جلا کر مارنے کی کوئی نہیں سر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اکر تو آگے میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو پھر تو نے اس کے ساتھ رشتہ توڑا کے ہو سر میری ماں کو غلط فہم ہی ہو گئی تھی آچال کو لے کر کیسی غلط فہم ہی؟ سر وہ ہمارا رشتہ پککہ ہونے کے کچھ دن بعد موسیقی یہاں فاسنے جای رہتے ہیں ہم لوگ مجھے تو اس وقت کچھ سمجھی نہیں آیا اور میری ماں نے یہ رشتہ تو ہو گیا لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ سب سچ نہیں ہے شاید کوئی ہماری بیچ میں غلط فیمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کس نے دیئے تھے وہ فوٹوگرافز کنی باتا سر وہ فوٹوگرافز میرے گر کے بار کون چھوڑ کے گیا وہ تو میں نے نہیں دیکھا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آچل سے نا اس کی کوئی بہت گہری دشمنی رہی ہوگی میں اس سے اس بارے میں بات بھی کرنے والا تھا لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی آچل کیا سوچتی ہے تیرے بارے میں وہ تو ہمیں ہوش میں آنے کے بعد بتا ہی دے گی اور شاید یہ بھی بتا دے گی کہ تُو نے ہی اس کو چلا کر مارنے کی اوقات سر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سر دیکھ اگر تجھے وقت چھے یہ سچ بولنے کے لیے تو ٹھیک ہے وقت دیتا ہوں میں تجھے لیکن یہ اچھی طرح سے سوچ لے جیتنا زیادہ وقت لے گا تو اتنا ملہ گا پڑے گا تجھے یہ جیتا کچھ اگل نہیں رہا ہے پس آئی وٹ نے اس نے بتایا تھا کہ اٹیک کانے والا بائیکر تھا اور جے کے پاس تو کوئی بائیک نہیں ہے ہو سکتا ہے اس نے بائیک بورو کی ہو یا پھر کسی بائیکر کو ہی ہائر کیا ہو اس بائیک کا کوئی ٹرائل سا آس پاس کے سگنلز اور چیک ناکے پہ چیکنگ چالو پر ابھی تک ایسی کوئی بھی بائیک نہیں ملی ہے جس کے پیچھے گھوڑے کا سٹیکر ہو یا پھر کسی بائیکر نے براؤن کرر کا ہیلمٹ پہنا ہو وہ بائیکر جو کوئی بھی ہے وہ آنچل کے کالیج والے ایریا یا پھر اس کے گھر والے ایریا سے کریکٹڈ ہو سکتا ہے کالیج سے لے کر گھر تک جترے بھی گہرچ ہے سب جگہ پتا کرو وہ کہیں ناکہیں بائیک کی سرویس ضرور کرواتا ہوگا اور ان سبی جگہ کی پارکنگ بے چیک کرو پسر بچھتر کلو میٹر کا ایری ہے اس پروسس میں کافی ٹائم لگے گا ٹائم ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس لوگ بڑھاؤ اپنی ٹیم خبری سب کو بریف کرو ایف وارڈ ریزلٹ ایس سون ایس پوسیبل کلیر؟ یا سر بلاک کلر کی بائیک ہے بائیک کے پیچھے گھوڑے کا ایک سٹیکر لگا ہوگا براؤن کلر کا ہلمٹ پہنا ہوگا بائیکر نے کوئی سا بھی گلی محلہ نکڑ نئی چھوٹنا چیئے اور تم شاستر نگر کے جتنا ایریہ ہے سارا چھان ہوگے اور سب کے سب کے مجھے شام کو ریپورٹ کرو گے اس بائیکر کو ڈھونڈنے کے لیے تین ہزار سے زیادہ پولس کرمی اور خبری جھٹ گئے تھے وہیں آنچل کی حالت اور بھی کرٹیکل ہوتی جا رہی تھی اور بھی کرٹیکل ہوتی جانچل کیا جانچل کیا آپ ہاں بول مم آچھا چاہی سی ایریا میں رہتی ہے وہاں کے پارکنگ ایریا میں ویسے ہی بائک کھڑی ہے جس کے پیچھے گھوڑے کا سٹیکر بھی لگا ہوا ہے بتا گے کس کی بائک ہے وہ سنجیف دو پہ چی مم یہ بائک دے رہی ہے کیا ملکہ کوئی ملکہ 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 امجل کیا ملکہ جاند رؤید ملکہ وہ تو میری بائٹ سے نکل گئی تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایک ریمنل فرجت کی طرف تو سر میں مہینوں سے نہیں کیا ہوں شواب تو ایسے دیرا جیسے پہلے سے رٹکایا ہے کہ کیا بولنے اور کیا نہیں بولنے نہیں صاحب میرا یقین کیجئے صاحب میں نے کچھ نہیں کیا اچھا اچھا اٹھ کر لے اچھا اوڈ اچھا 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 ت�던 hacerlo اچھا اچھا تون زند گئی اچھا تنا کو انہوں لے اچھا تون زند بڑھ بھائی infant اچھا تون زندگی اچھی بولنگ ہال دی پر تھوڑا ویکٹ پہ جانلا ٹھیک ہے ابھی آؤٹ کر دی سر سر ہم نے سنجیو کا پورا گھر سرچ کیا لیکن براؤن کلر کا ہلمٹ کئی نہیں ملا اس شکل سے ہی شاتھی لگ رہا ہے مجھے پکا ہمارا ہوگا اس کے کال ریکارس نکالو اس کے ساری ایکٹیویٹیز پتا کرو اور آچل کے کھر والوں سے بھی اس کے بارے میں بات کرو سر لے بادام کھا میرا موڈ نی ہے باو بات کھا بادام کھا لے کچھ نہیں کھاؤں گا پاپا کی ڈاٹ کھا لی ہے میں نے آرے بودھو بادام کھانے سے نا دیماغ بڑھتا ہے دیکھ میں بھی روز کھاتی ہوں تب بھی تمہیں ایکزامیں پاس ہوتی ہوں لے تُو بھی کھائے گا نا تو تُو ساری ایکزامیں پاس ہو جائے گا لے کھا سچی بچی سر سر آچل پہ ہوئے فائر اٹک کے وقت سنجیو کا فون شری گنا گھٹ میں ایک دیو تھا سر اور ایک بات صبح کاریب پونے پانچ بجے سنجیو نے کسی موکیش نام کے آدمی کو فون کیا تھا اس آئی ویٹنس کا کہنا ہے کہ بائی کے پاس دو آدمی تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرا آدمی موکیش ہی تھا جہا تھا گا ہے موکیش سر شری گنا گھٹ میں جہاں آچل لیتی ہے اٹھا لو سر تُو اتنا غصے میں کیوں ہے کچھ بولے گا بھی مجھے تیرے سے بات نہیں کرنی کیوں لیکن تُو جھے تو کہتا کہ میں بادام آنگا تو پاس ہو جاؤں گا لیکن میں فیر سے موکیش 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 تو توجہ بھی میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا پھر تُو بھی پھیل ہو جائے گی موکیش 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 سنجیف کو فون کیا تھا سنجیف کو کیا بات ہوئی تھی تری اس سے سر سنجیف کا چھوٹا بچچہ ہے اور میرے بچے کی بھی طرف ٹھیک نہیں تھی تو ساڑھے چار بجے میں نے اُلٹی کی دوا کے لئے فون کیا تھا پہلے اس نے فون نہیں اٹھایا پادمہ گول بیک کیا ہے اب سر وہ نے پانچ بچے فون کرنے والا کرمینل تھوڑی ہو جاتا سر بہت شاتی رہے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا ایک کام کرو سنجیف کو بھی اس کے ساتھ بیٹھاؤ اور سمن کو بولو کہ اس مکیش کی فوتو آجل کی فیملی کو دکھائیں پھر دیکھنے وہ لوگ کیا بلتے ہیں اس کے بارے mmm bé Probleme dwa umbles جوشال سنجیف کی وائف کو بلاؤ اٹیکر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے اگر آنچل کا پیچھا کوئی شریگونہ گھاڑ سے لکھر کرائم سین تک کر رہا تھا تو کہیں تو اس نے ہیلوٹ اپا رہا ہوگا شاید کسی پیٹول برم سے پیٹول بھی لیا سب ہی جگہ پر چیک کرو ان دونوں کے فوٹو دکھاؤ شاید کوئی پکتہ سموت ہاتھ لگ جائے سر وقت گزر رہا تھا ہسپیٹل میں آنچل اب بھی اپنی موت سے لڑ رہی تھی ایک طرف پولیس بہت ہی تتپرتہ سے حملہ ور کی پہچان میں جھٹی تھی وہیں سنجیف کی پتنی کو پوچھتاچ کے لیے لائے گیا پولیس کی ایک دوسری ٹیم آنچل کے گھر سے لے کر کرائم سین تک پوچھتاچ میں جھٹی تھی تو دوسری طرف آنچل کے لیے انصاف مانگتے ہوئے لوگوں کا حجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا باہر دیکھا نا تُو نے کتنی پبلی کی کھٹتا ہے اب سوچ لے ان کے ہاتھوں سومتیا تو کیا ہوگا تیرا پبلی کا آؤٹ بسٹ ہوگا تو تو تُو تیری پریوار تک کو نہیں چھوڑنے گا کوئی ثبوت نہیں مانگیں گے اگر تُو چاہتا ہے تیرا پریوار سلامت رہے پریوار کا نام خراب نہ ہو تو ایک آخری موقع دے رہا ہوں تجھے سوچ لے موسیقی 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 بھاؤ مد کھا بادام کھالے سر آچر میری گرڈ فرنڈ جرور تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اس کو جلا دیا موں کھول دیا تیرے دوست نے بتایا اس نے کہ اس کی بائک تو ہی لے کر گئے تھا ان سب بات ہو کیا زبوت آپ کے پاس تیرا ایک اور دوست ملا ہے ریم چا گیا نہیں کیا تھا اس کے لیے بچپن سے پیار کرتا تھا کیا کر رہے ہو میکی تو آج کرتا دور بھاگ رہے مجھ سے دوارہ ایسی حرکت کی نا تو اچھا نہیں ہوگا سمجھے اب بتاؤ سر ایسے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کوئی پریک اپ کرتا ہے گا ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا تونے توجہ ایک چھوٹی سی بات لگ رہی ہے پر شادی تو پہنے تونے کی کھرتی سے اس میں آچل کا کیا کس ہو میں شادی آچل سے ہی کرنا چاہتا تھا پر وہ تیار نہیں تھی مجھے لگا کہ جب میری شادی کی بات تیہ ہوگی تو جنیس ہو کے مان جائے گی پر نہیں مزاک مزاک میں میری شادی ہو گئی پر وہ نہیں بانے پھر سوچا کہ اپنی بیوی کو یہ آچل بنا لو بہر نام کیا تیرا کیا نام ہے تیرا آچل مگر وہ کبھی آچل نہیں بن بھائی اور میں آچل کے بینہ زندہ نہیں رہ سکتا تب ہی سوچا یہ کہ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو وہ کسی کی نہیں ہو سکتی اسی لئے اس کی شادی توڑھائی میں نے لیکن آچل کے باب پھر اسے اس کے لئے لڑکے دیکھ رہا تھا اس لئے چلا دیا اپنی سنکھ میں اپنے سپاگلپن میں اپنے سپاگلپن میں ایک لڑکی کا کیا حال بنا جیا کس چا مہان ہوگا ہے وہ چکے گیا پچ بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے اب اسے شادی کوئی نہیں کرے گا میرے بیٹے نے جو کیا ہے وہ مافی کے لائک تو نہیں ہے آپ لوگ اس کو جلا دیجئے جو کرنے اس کے ساتھ کیجئے وہ تو جینے کے لائک ہی نہیں ہے آچل پچھلے چار دنوں سے اپنی زندگی سے نہیں بلکہ اپنی موت سے لڑ رہی تھی کوشش تھی کہ زندگی جیت جائے گی لیکن آج صبح ساڑے چھے بجے آچل کا ہارٹ فیل ہو گیا ہم ایسے دیش میں رہتے ہیں جہاں صدیوں پہلے ویواہ کے لیے سویمور کی پرمپرہ تھی عورت کو اپنا ور چننے کا حق ہوتا تھا ہماری جیون چھیلی ایسی تھی جس میں عورت کے سممان کا سب سے اونچا ستھان تھا جو دنیا ہمیں سونے کی چڑیا کہتی تھی لیکن آج ویڈم بنا یہ ہے کہ مہلائیں برابری کے حق سے بنچت ہیں کہیں ریپ کہیں ایسیڈ اٹیک نہ جانے کتنے ہی وکرد اور پروڑ طریقوں سے آئے دن عورتوں کا حنن ہو رہا ہے اور ان کی اے سہائے ہنکار ہمیں تب تک کچھوٹی رہے گی جب تک سماج میں عورت اور مرد کے بیچ وہ سنتلن نہیں پیدا ہو جاتا جس کی گرمہ کبھی ہماری پہچان ہمارا سممان ہوا کرتی تھی اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک بلیک ہیڈ لائنز کے ادھیائے میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جے